السلام علیکم اسلامیک سٹیٹس چینل چودہ ستر کے ویورس آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اسا اجدہہ بن گیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ فیرون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا اور اس میلے کے ازدہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا ایک طرف جادوگروں کا حجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے جادوگروں نے فیرون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھیکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سامت بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں اور پورا مجمع خوف و حراس میں بدحواس ہو کر ایدھر او دھر بھاگنے لگا اور فیرون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھا کر اپنی فتح کے گھمند اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سامپوں کے حجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہائیت حبتناک اجدہہ بن کر جادوگروں کے تمام سامپوں کو نگل گیا یہ موجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کو پارہ سولہ سورت تاہا کی آیات پیسٹھ سے لے کر ستر تک یوں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ بولے اے موسیٰ آ تو تم ڈالو آ ہم پہلے ڈالیں موسیٰ نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا ہم نے فرمایا ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے بولے ہم اس پر ایمان لائے جو حارون اور موسیٰ کا رب ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے اس طرح کی مزید علمی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں